اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل نیوز ورلڈ ناظرین این اے ایک سو ترانوے راجنپور کا میدان پاکستان تحریک انصاف نے مار لیا قومی اسمبلی کے حلقے این اے ایک سو ترانوے راجنپور کا زمنی لیکشن پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمد محسن لغاری نے جیت لیا حلقے کے تمام دو سو سنتیس پولنگ اسٹریشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے محمد محسن لغاری نوے ہزار تین سو بانوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے جبکہ مسلم لیگ نون کے امار احمد خان لغاری پچپن ہزار دو سو اٹھارا ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے الیکشن میں جیت پر محسن لغاری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اپنے حلقے کے عوام کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا یقیناً ووٹ عمران خان کا ہے اور اسے اب کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ نے آج کامیاب کیا اور اس میں ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سسٹم کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم منپلیٹ ہونے سے اب بات نکل چکی ہے وقت تبدیل ہو گئے ہیں یہ ایٹیز اور نائنٹیز کی جو سیاست تھی جس میں آپ دباؤ ڈالتے تھے لوگوں آپ دیکھیں نا اس حلقے میں انتظامیہ نے کتنا لوگوں پر دباؤ ڈالا ڈپٹی کمیشنر صاحب میں نام لیکن گا ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ڈی پیو صاحب نے ڈی ایس پی صاحبان نے لوگوں کو پکڑ لیا اٹھا لیا گیا ان کے رقبہ کرو ان کو تھرٹن کیا گیا ان کو لالچیں دی گئیں اور اس کے باوجود جو ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں تو یہ وقت تبدیل ہو چکا ہے عمران خان نے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے اور اس الیکشن کے اندر میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں میرے ساتھ جن لوگوں نے بھائیوں سے بھی زیادہ محنت کر کے کام کیا ہے صدی اللہ صلی اللہ خان دریشک اور ان کے فیملی والوں نے دن رات انہوں نے ایک کیا میرے ساتھ مینہ بی بی تو میری ویسی بہن ہیں ماں ہیں ماں کی جگہ پہ ہیں انہوں نے تو بالکل میرے ساتھ کام اس طرح کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا بہت دریشک صاحبان نے جو وفا کا تعلق کا دوسری کا ساتھ دیا میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور پھر سے میں ایک دفعہ کہوں گا یار عوام کی طاقت کے ساتھ عوام کی پاور کو نہ روکنے کی کوشش کرو اس کے ریزلٹ اچھے نہیں نکلیں گے عمران خان واضح رہی کہ این اے ایک سو ترانوے کی نشست پی ٹی آئی کے ایم این اے سردار جعفر لغاری کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کا نہ مت بھولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت تاب دیکھ پہنچ سکے کومنٹ بکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ